مارکٹ میں گئی تھی ایک موبائل لینے کے لیے ساتھ میں لیکن بہت شاپنگ کر کے آ گئی تو ابھی گھر پہ پہنچ گئی مارکٹ سے اور آج بجھے سائٹ سے ہی فال فروٹ لے لیا ہے باقی اور بھی سمن لیا ہے تو پہلے میں ہاتھ اور پاؤ دھو لیتی کتنا شاپنگ کیا اور کیا کیا شاپنگ کیا میں ایک ایک کر کے دکھاؤں گی لیکن اس کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا اس لیے میں سوچ رہی ہوں پہلے پانی پی لیتیو بیٹھ کے آرام سے اور اس کے بعد میں ساوڑے ایک ایک کر کے دکھاؤں گی اس کے بعد ایک ایک کر کے رکھنے کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے میں پانی پی لیتیو کافی ٹائم میں باہر ہی گھوم رہی ہوں کچھ کھانا بھی نہیں کھائے ابھی تاک دو پیر کا کھانا بھی نہیں بھنائی گھر پہ ہاتھ پاؤ دھو لیا تو ابھی میں ایک ایک کر کے سامانی کرتی ہوں اس میں ہے ایک موبائل یہ ہے وارانٹی خالی موبائل کو چالو رکھنے ہیں یہ سیم چالو رکھنے ہیں اور یہ وارانٹی کارڈ ہے اس کے لیے میں مارکٹ گئی تھی آج باقی میں نے دیا ہے پوزہ کا سامان یہ ہے دھونا دھو دھونا جو میں جلاتی ہوں پیابتی جو مندیر میں میں بچھاتی ہوں یہ چندن پاوڈر یہ بھگوان جی کا ہے نیسپتی اور آرانٹیا ہے کیک کھانے کے لیے بھی بھوک لگی اس لیے یہ ہے مینی سموزہ پیچھے ہی رد دیتی سب سامن یہ ایک اگلے سے یہ ویج چائے کے ساتھ پوڑی یہ پاپڑ یہ بھی بھگوان جی کے لیے ہے اور یہ میں نے سموزہ کھانے کے لیے دیا تھا تو یہ بھی چھوٹا ایک مینی سموزہ ہوتا ہے یہ بھی کھا لیا تھا اور بچہ بھی ہیں یہ میں راستے میں کھایا تھا اور کچھ نہیں بس یہ ختم تو آج میں باہر موبائل لینے گئی تھی لیکن اتنا شاپنگ کر کے آئی تو اب میں یہ مینی سموزہ پرائے کروں گی اور کھاؤں گی کیونکہ بہت زیادہ بھوک لگی ہے تو یہ ٹھیک ٹاک پیڑ بھرنے کے لیے تب ہی ہو جائے گا میرا تو اب میں اس کو ٹھیک ٹاک کر کے رکھ دے تو بھوک بہت جو شور سے لگا ہے لیکن شاپنگ کرنے کے لیے تو بہت اچھا لگتا ہے پر گھر پر آکے جب ہی یہ سامان ٹھیک ٹاک کیپ ٹاپ رکھنا ہوتا ہے تو بہت بور لگتا ہے مجھے لیکن کیا کریں ابھی کرنا پڑے گا جیسے ایک پلیٹ ساپ کرنے کے لیے کھانا کھانے کے بعد کچھن ساپ کرنے کے لیے وہ مجھے بہت بورنگ کام لگتا ہے باقی اور بھی کام ہوتا ہے جس میں میں اتنا بور نہیں ہوتی ہوں میں ایک دم ٹھیک چینج کر کے فریش ہو کے کچھن آ گئی اور دو پیر کا کھانا ملا یہ ہی رہے گا ابھی دو پیر پونے چار بجرہ تو ابھی روٹی رائی سے سب تو میں بنا نہیں سکتی اس لیے یہ ساموسہ میرے لیے ٹھیک ہے اور یہ ساس کے ساتھ کھا لوں گی نیکس ڈے مارننگ ابھی سارے ساتھ بجرہ ہے اور میں نین سے اٹھی ہوں نہ آئی ہوں اور وینڈو کے سامنے آ گئی تھوڑی سے باہر دیکھنے کے لیے مجھے سوہے سوہے باہر کا نظریہ دیکھنے کے لیے بہت اچھا لگتا ہے شانت رہتا ہے پورا سائٹ اور تھوڑی ٹینک کے بعد شروع ہو جائے گا کچھر پچھر ساؤنڈ تو اب میں ایک کام شروع کر دیتی ہوں گھر کی لیٹ اٹھتی ہوں تو مجھے بہت بڑا لگتا ہے تھوڑا جلدے اٹھنا چاہتی ہوں لیکن کبھی کبھی ہو جاتا ہے مجھے لیٹ اور تبید بھی اتنا ٹھیک تھک نہیں ہے نمستے شکرہ بات ابھی صبح آٹھ بچ رہا ہے اور میں آج لیٹ اٹھ ہوں سارے ساتھ بچے اٹھ ہوں ناغائی ہوں تو ابھی میں ہلکا سا گنگنہ سا گرم پرے پی لیتی ہوں اور اس کے بعد دیلی روٹین کا میرا گھر کا کام شروع جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آج کا بلوگ بھی میں ہی سے شروع کر دیتی ہوں آپ لوگ میرے ساتھ رہیے پورا لاش تک دیکھئے ویڈیو آئے ہو بھی ویڈیو اب لوگوں بہت اچھ لگے تو چلی پہلے پانی پی لیتی ہوں آج بارش نہیں ہے دھوپ ہے لیکن کوئی گارانٹی نہیں ہے بارش میں ہوتا ہے بارش چلی سبے کے ٹائم مجھے آنٹی نے دیکھے گیا ہے ڈرائ پھوٹس تو اب بھی ججٹ آکے دیکھے گیا ہے اور میرا روم کلین ہو گیا اور ابھی میں کروں گی بریش اس کے بعد ناستہ کرنے کے لیے کچن آ جاؤں گی کل دوپہر اور رات کو میں ناروٹی چاول کچھ نہیں کھائی تھی اس لئے آج سبے سبے مجھے بہت زیادہ بوک لگی ہے تو جب کچھ دیکھوں گے ناستے میں میں کیا کھا نہ کھا سکتی ہوں سبے کا کام تو میرا ہو گیا اب میں آگئی کیچیں چائے بنانے کے لیے چائے پینے کا موڈ نہیں ہو رہے ہیں تو بھی پیوں گی سبے سبے میں ناستہ کروں تو کیا کروں سبے ہی ٹائم ناستہ کرنے میں بہت قائم لگتے ہیں جب بہت جوڑ سے بھوک لگتے ہیں تب سوچتے ہیں کہ کیا کھاؤ جو میرا ابھی اچھا سے پیٹ بھر جائے لیکن بنانے میں بھی سبر نہیں ہوتا ہے اور بھوک برداشت نہیں ہوتا ہے ٹوٹال یہ مطلب میرے ساتھ بہت پرابلن ہے مجھے شوٹ کھاٹ بھی بنانا ہے بھوک بھی لگتا ہے اور زیادہ کھانا بھی چاہیے اور ایک پرابلن ہے جو میں دودھ چاہے گھوم پھر کے صوبے کے پہلے کھڑے ہو جاتی ہے چائے بڑھانے کے لیے اور مطلب یہ اس کو چھوڑنا مشکل نہیں ناممکن ہے ٹھیک ہے تو چلو ابھی میرا چائے بن گیا ہے اور چائے لے کے میں ابھی بہت جاتے ہیں اور آرام سے بیٹھ کے بہت بیسے بورنگ چائے ہیں آکھے لیے پینے کا مطلب ہوتا ہے بورنگ چائے تو میرا ڈیلی بورنگ چائے ہوتا ہے چائے میرا بن گیا ہے اور میں چائے پی لیتیوں دو تھوڑی ٹائم کے بعد میرا کچن کا دو پر کا کھانا بڑھانے کا ایک گلاس چائے اور ایک پیکٹ بسکٹ بس یہ میرا آجناستہ ہے بارش کے سزن ہے بارش نہیں ہے اور دھوپ نکالتے ہیں تو بورا لگتا ہے چائے پی لیا اس کے بعد میں گھر کا اور بھی کام کر لیا اور میں ایک نیس پتی لے کے بیٹھ گئی دو پر کا کھانا بڑھانے لیے میں کچن آگئی تو آج دو پر کھانے میں میرا کیا رہے گا دیکھ لیتے ہیں پرسو میں نے جو مچھے بنایا تھا اس کا مونڈی رکھا ہوا تھا اس سے میں یہ سبجی کے ساتھ بناوں گی سبجی یہ رائز بن رہا ہے ابھی دیر بج رہے کھانا بنتے ہیں بننے میں آدھا گھنٹا پونیک گھنٹا ہو جائے گا باہر دھوپ نکلا ہے تو باہر کا لائٹ گھر میں اچھا سے آ جاتے ہیں ان کو کھانا نے ہی ڈالا جویں بیٹھ کے کیسے دیکھ رہا ہے مجھے ادھا روپ پہ نہیں دیکھتا ہے تو گھر کے اندر بھی آ جاتا ہے اور کھانے کے ٹیبل میں آکے بھی یہ پوڈی کر کے جاتا ہے اور مجھے ابھی دیکھا تو بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے آج میں ان لوگ کو کھانا نہیں دیا تو اس لئے بار بار یہ لوگ آ رہا ہے اور چھڑیا بھی بہت شور کر رہا تھا کبھی کبھی کھانا نہیں ڈالتی ہوں تو بہت زیادہ یہ لوگ آنا جانا کرتے ہیں اور شور شارپ کرتے ہیں چھڑیا بہت چل آ رہتے ہیں صبح خانا نہیں دیا اس لئے اور کبوتر تو اب بھی آکے گیا اور پہلے بھی آکے گیا کاؤا بھی آکے گیا تو ابھی ان لوگ کو تھوڑا کھانا بھی ڈال دیتی سبجی میں نے کیا بنا یہ ہے گوبی بینگن چیمیٹو اور ہالوسلی کا جو مونڈی ہے اس سے بناوں گی پھر میرا یہ ہی کھانا رہ گئے ایک سبجو اور ایک رائز تو بنا لے تو جلدی اور میں کھانے میں بھی بیٹ جاؤں گی جلدی تیل گرم ہو جانے کے بعد میں اس میں سوکھی مرچی ایک تیچ پتہ زیرہ ڈال دیا ہے اور جو فیش کا مونڈی ہوتا ہے وہ پہلے ہی میں فرائے کر کے رکھ دیا ہے اس کے بعد میں پورا جو سبجی میں کٹ کے رکھیں اس میں ایک تھوڑی سی ٹرامیٹو بھی ڈال دیا ہے تو اس کو ہلکا فلکا فرائے کر لوں گی اور اس میں سوکھی مرچی پاوڈر دھنیا پاوڈر زیرہ پاوڈر ڈال دیا اس کو فرائے کر لیا اس کے بعد میں ہری مرچی کٹ کے ڈال دیا ہے تھوڑا مجھے تکھا اچھا لگتا ہے سبجی مونڈی بھی میں ڈال دیا اس میں اور اچھا سے بوائل کر لیا پکا لیا اچھا سے اور اب میں گیس بند کر دوں گی ساتھ میں میں کھانا پلیٹ میں بھی لے لوں گی اور کھانے میں بھی بیٹ جاؤں گی تو پورا ریڈی تیار اور میں یہ پلیٹ میں لے رہی ہوں اور یہ جو فیش ہوتا ہے یہ ایلسہ ہوتا ہے پالا یہ فیش میں ایک اچھا خوشبو رہتے ہیں اس میں زیادہ مسالہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ٹیسٹی کھانا بنتا ہے ابھی مجھے بہت زیادہ ٹیسٹی دیکھ بھی رہے اور خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے دوپیر کا کھانا میرا ایک ہی سبجی اور ایک رائس بس تو اب میں کھانا کھانے بیٹ جاؤں بہت زیادہ بھوک لگی ہے ابھی شام پونے آٹھ بج رہے اور آج کا بلگ میں ہی ختم کرتی ہوں کل پھر آج رو جاؤں گے ایک نیا بلگ لگ اپ لوگوں سامنے تو اپ لوگوں کی یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ایک لائک ضرور کر دیئے سبسکرائب کریئے کامنٹ کریئے میرا ایک ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ لوگوں کو بہت بہت دنیا بات